نوستالجک سٹوریز آج کی کہانی آپ کے لئے ہے بھوک یہ کہانی عویق سرکار نے لکھا ہے ابھی آپ کو یہ ڈسکلیمر دے دیتے ہیں کہ اس میں تانترک اور ڈارک میجک جیسے بہت سے چیزیں یوز کیے گئے ہیں یہ صرف ایک پلوٹ بنانے کے لئے تھا اور اس کو کوئی بھی سیریسلی مت لیجیے واسطف میں اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے دونوں اتنے اچھے دوست تھے انہی کچھ سالوں میں سوریش اور اتن کا بہت اچھی دوستی بن چکے تھے سوریش ویسے مار باڑی ہونے پر بھی جب نکل کر آتا تھا تو ایک دم بنگالی بابو دکتا تھا جیسے اب بھی نکل کر آگر بولیں گے کی بولتا تھا چلے مانستی کرنے لیکن نا ہے تو وہ مار باڑی اور اس کا اچھا دوست بھی ہے ان کا رشتہ ایک دکاندار اور ایک کسٹمر سے زیادہ تھا ایک بھائی جیسا ویسے سوریش کے کچھ گندے عادت بھی تھے جیسے ریر سکورس میں جا کر بیٹ لگانا ڈانس مار میں جا کر بیئر پینا ورنہ دوسروں سے ادھاری لینا ویسے وقت ملنے میں ہی وہ چکا دیتا تھا اس کے کچھ اچھے گند بھی تھے جیسے اتن نے کچھ اگر مہنگا خرید لیا اور اس وقت اس کے پاس وہ پیسہ نہیں رہا تو کب بھی نہیں مانگے گا اتنا کی اگر اتن بھول بھی جائے تو بھی یاد دلانے سے وہ ڈر جاتا ہے اور دوسری بات تو یہ ہے کہ چار پیک پینے کے بعد یہ انسان اتنا دل کھولا ہو جاتا ہے کہ گلتی سے اگر اس کے پاس کسی نے ایک کڑوڑ بھی مانگ لیا آفیس سے نکلتے وقت اتن کے بوس نے اس کے ساتھ آدھا گھنٹا بات کیا پلان یہ تھا کہ وہ میٹرو پکر کے گھر چلے جائے گا لیکن کیا کرے اس کا شوق جو تھا وہ واپس میٹرو کے جگہ سے اسی شوق میں آ گیا اتن کا بچپن اتنا خاص نہیں تھا جب وہ اپنے جوانی میں پہلی بار قدم رکھا تب بھی ماں باپ چھوڑ کے چلے گئے چھوڑ کر جو گئے تھے وہ تھے ان کے کے اٹھے گا ان کا ایک نوکر پشپارانی پشپارانی کئی سالوں سے اتن کے ساتھ ہے اور دونوں کا بیوہار ایسا ہے جیسے وہ ان کی ماں ہے پشپارانی کو کبھی انہوں نے نیچے نہیں دیکھا اتن نے اور پشپارانی نے کبھی بھی اپنے اتن کو بیٹے کے برابر ہی دیکھا ہے اس سے کم نہیں اتن کو کبھی بھی پیسے کے بارے میں کوئی بھی تکلیف نہیں ہوئی تھی اس کے ماں واپ نے اس کے لئے اچھا بینک بیلنس چھوڑ چکے تھے جب اتن بڑا ہو رہا تھا تب وہ اتنا اچھا لڑکا تھا کہ اس کے بوس بھی اس کے ساتھ بات کرتے تھے اس کا بوس اس کے ایک بیسٹ فرنڈ برابر ہونے والے تھے لیکن کیا کرے بوس ہے ایسٹ بینگول فوٹبول بارسیلونا اور اسی سے ہی اتن خوش تھا اپنے زندگی میں اور اس سب کو چھوڑ کر جو اس کا ایک شوق تھا وہ ہے کیوریو انٹکس کھریتنا وہ اس نے اپنے گھر میں جیسے ایک چھوٹا سا میوزیم ہی بنا لیا تھا اس کے اندر وہ سب سے مہنگے سب سے اچھے اور خوبصورت خوبصورت دکھنے والے بہت سے کیوریو جمع کر رکھے تھے ایک اسی چیز کے لیے اتن کا ایک چھوٹی سی کمزوری تھی اور کچھ نہیں اتن نے وہ مورتی کو جب پہلی بار اتن نے اس مورتی کو دیکھا اسے بہت پسند رہا تھا جب مورتی کو وہ خوبت خوبت کا نیچے سے دیکھ رہا ہے تب کلا کا ایک نیا لیول دکھ رہا تھا کسی نے بہت میند سے اسے بنایا رہے گا لیکن جب اتن اوپر آنے لگا اس دیوی کے ہاتھ تک پہنچا تب وہ وہی رک گیا پورا مورتی لگ بھگ تین فٹ کا ہے وہ دیوی کے ایک ہاتھ میں ہے تلوار تو دوسرے ہاتھ میں نہ رکھ پورے سٹیچو کو دیکھ کر یہ لگ رہا تھا کہ یہ کوئی ٹیبیٹین کا رہے گا یا تو پھر کوئی ایسے پہاڑی چائیوں سے بنایا گیا ہے اس مورتی کو کیونکہ اس کا ڈیزائن ہی ویسا تھا جب وہ وہ مورتی کو دیکھ کر اوپر اٹھ رہا تھا تب سریش نے سمجھ گیا تھا جیسے اس کو کچھ پسند آیا ہے اس کو تبھی معلوم نہیں چلا کہ یہ وہ مورتی ہے جس کو یہ اتنے دیر سے دیکھ رہا ہے کیا آخر میں جا کے تیرے کو یہی پسند آیا ارے پہلے سے بولتا ہٹ کہاں لے گا ایک ٹوٹا ٹھوٹا گھڑی اس کے لئے تُو کیا سوچتا ہے میں تیرا پورا جیب کھالی کر دوں گا تو تجھے یہ پسند آیا ٹھیک ہے دیکھ تُو لے کر جائے اس کو معلوم ہے مجھے بھی نہیں معلوم یہ کتنا اس کا پرائس ہے کیا ہے ابھی تُو پیسہ مد دے مجھ کو دیکھتا ہوں میں بعد میں کھائے اور نہ یہ ملا بھی کیسے معلوم ہے وہ پورا فری ہے وہ گیا تھا ادھر ایسا ہی گھر ٹوٹ رہا میں بولا کہ چلو مجھے بھی کچھ اگر مل گیا اچھا خاصا کیور شاپ کیونکہ وہ گھر بہت ہساروں سال پورا نا میرے بھائی تو گیا نا ساج بولو فری میں دے دیا میرے پندی جی نے دیا آیا یہ لے لیا اور فری میں لیکن یہ مورتی مجھے صحیح نہیں لگتا رہے کیا بات کر رہا شوریش یہ اتنا اچھا چیز تجھے اتنے سستے میں مل گیا یہ تو سن کر مجھے بہت تاج ہو رہا ہے لیکن ویسے بھی اچھا ہوا لیکن یہ تجھے دے کیوں دی ہے فری میں بابرے ویسے بھی بہت ڈھراب نہ دکھتا ہے لیکن پھر بھی چل جائے گا ویسے مجھے شاید سے کسی کو دکھانا پڑے گا اسے پہلے اور ڈر مت یہ تُو گاؤں کے طرف سے لائے ہے نا ادھر تا تجھے مالوم ہے وہ لوگ سپر سٹیشن میں کچھ زیادہ ہی وشواس رکھتے شاید سے اس لیے اور اوپر سے دھراب نہ دکھتا ہے اور تجھے مالوم میں گاؤں کے لوگ کیسے ہوتے تو سمجھ رہے نا ڈر مت تو اسی عمر میں تجھے ڈر لگنے لگ گیا ہے سوریش چل برو کچھ نہیں ہونے والا it's just a statue وہ وہ مطلب کیا کچھ تو بول ٹھیک ہے بھائی سب سمجھ گیا میں اب میں میں بھاویش بابو جب یہ سوال پوچھتے تب عتن نہا کر نکل کر آرہا تھا جب پوچھے ارے عتن بتائے نہیں یہ کہاں سے لائے تم نے ارے کاکا آو آو یہ یہ میرے دوست سے لیا تھا سوریش جس کا کیوریو کا شاپ ہے آپ نے دو تین بار دیکھے رہے گئے اس کو تمہارا وہ دوست اچھا ہے لیکن یہ مورتی ہے کس کا پتہ نہیں کاکا ملا اٹھا لیا بہت اچھا دیکھتا ہے اور دراب نہ بھی تو یہ مورتی کہاں کہاں معلوم ہے کچھ تم کو آہ نا کاکا سنو بہت انٹریس رہا ختم ہوا تب اتن کے کا بیٹھ کر بولے دیکھو تین یہ مورتی کہاں کہاں تمہیں بھی نہیں معلوم نہ اسے معلوم ہے نہ ہم میں سے کسی کو بھی اور یہ دیوی کتنیا شکتی شالی ہے وہ بھی ہم کو نہیں معلوم اس کا کیسا پوجا کرنا پڑے گا پھل چڑھ آج کال کا زمانہ بہت بیکار ہے پتا چلا اگر یہ کوئی تانترک دیوی ہے تو مسیبتیں بھی آسکتے تمہارے سر یعنی دادا جی یہ تنتر منتر کے بارے میں بہت کٹھور تفسیہ رکھتے تھے ان کے بارے میں گیان پراب شاید سے یہ بھارت بھونی میں بہت کم لوگ کے پاس تھے تو بیٹا سمجھ کر تم سے اگر کوئی غلطی ہو جائے گی تو یہ دیوی بہت ہی نشتھر ہوتی ہے کبھی کسی کا پروانے ہی کرتی نہ انسان کا نہ بھگوان کا اگر تمہیں شراب لگ جائے گا تو ارے کاکا بس بس آپ ٹنشن مت کوئی پہاڑی انشل سے لگتا ہے جیسے کوئی تیوت سے یا پھر چین کے کئی مہادیش سے لیکن اس کا کاریگر بھارتی ہے اس کا کام کیا ہوا ہر ایک نقشہ ہم کو دیکھ کر نہیں بتا رہے اور جہاں تک لگ رہا یہ کوئی پرانے زمانے سے ہوگا شاید سے 13th سنچوری سے جب مغل ہمارے دیش کے اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے تب سمجھ ہی پارے بدھ لوگوں کے اوپر بہت بڑا پریش آگ اسی پریش کے وجہ سے وہ لوگ اوپر کے حصے یعنی طبط کے طرف چانے لیکن میرے کیلکولیشن کے حساب سے تب ہی ہندویزم نہیں تھا لیکن اس مورتی میں ایسے کیسے یہ تو بڑا مشکل لگ رہا ہے مجھے 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 نہیں لگ رہا تمہیں یہ مورتی اپنے پاس رکھنا چھے یا تو پروہت کو بلا کر اس کا ایک پوجا کر رہا مجھے یہ مورتی ٹھیک نہیں نیا طریقے کا influence اس کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کہنا کیا چاہتے ہو اتھی ہاس کے پروفیسر وہ questions سن کر ہی خوش ہو گئے انہوں نے جواب دیا مطلب تم کو بدھی زم کا ہسٹری تو یاد ہوگا نا 4th century BC میں ہی بدھی زم دو حصوں میں بڑھ جاتا ہے ایک کا نام تھا ہی مو جان تو دوسرے کا نام تھا مہو جان اور اس کے وجہ سے تو بدھ دھرم پورے ایشیا میں پھیلنے لگ گیا تھا یہ ہی سب influence پھیلتے ہوئے تانترک لوگوں کا بھاشا گیا اور اسی مہاجان کا نام طبت میں جا کے ہو گیا بجر جان لیکن میرے بیٹے یہ ضرور یاد رکھنا بجر جان پورے طریقے سے تانترک کا دھرم بن چکا تھا کتنے سارے انجان دیویوں کے پوچہ کتنا سارے چھپائے گئے رسمیں اور کتنے بلیدان انہوں نے کیا ہے وہ آج تو کسی کو نہیں مان اور یہ ہی دھرم مطلب سمجھ لو پورا سٹیٹ کا پرائیم دھرم بن چکا تھا سکس ففٹین کتنے راجہ شانگ شنگ آم کے سمجھ اور اس کے بعد 1817 میں آتا ہے تب میں آج تک سب سے او جو نکشت سب سے او جو دھرم دیو بلو پرد شم گا وہ کہتے ہے گرو ریم پوچھ دانترک اس میں سے ایک آتیش دیپنکر بول کر بھی تھا نا کچھ دیر تک گا گا ان کے طرف ایسے دیکھ رہے تھے جیسے ایک ٹیچر اپنے بچے کو دیکھا پھر وہ کہے اٹھے آتیش دیپنکر بھی کہہ رہے ہو اتین ہم بنگالیوں کا یہ ہی تو سب سے بڑا پرابلم ہے ہم پورے دنیا کا خبر رکھ کے ایسے جتانا چاہتے ہے کہ ہم پورے دنیا کا ناغرک ہے لیکن ادھر خود کا ہی دیہاز ہمیں نہیں معلوم لیکن جو اسے جانتا ہے اس کو بھی شرم آج 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 وہ بھی گئے تھے دبت میں یہ دھرم کو بھیلانے کے کم سے کم ہزار سال پہلے تو گئے تھے ہاں کا کا یہ میں سمجھا لیکن ان کا اس مورتی سے کیا تعلق لیکن کیا کرو اتن یہ دھرم بہت بڑا ہے ادھ دیان اور بہت سارے منتر اس میں ایک ساتھ لائے گئے ایک عام ناغرک کو یہ سمجھنے کے لیے کافی سال لگ جاتے ہیں لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بدیزم میں جتنے بھی تانترک منتر ہے سب بنگال کے بہاشاو سے لے گئے تھے اسے لئے ہمارے بہاشاو کے یہ بنگال کا سب سے مہان تنتر ہمارے ہی بہاشا میں اپلق ہے لیکن یہ مورتی کس سے ریلیٹڈ ہے وہ کہنا اب ہی مجھے ٹھیک نہیں لگا میں تھوڑا ہم وکر آتا ہوں آ کر تم کو بتاتا ہو یہ کس کے بہر لیکن بھائے میرے تب تک تم اس مورتی کے ساتھ کچھ نہیں کرو مجھے یہ کچھ ٹھیک نہیں لگتا تم ایک دکھان تھار ایسے ہی دے دیا بینہ پیسہ لیے اور اس کو بھی ایک پندیت نے دیا وہ بھی بینہ پیسہ لیے لیے کچھ زیادہ نہیں نہیں تم اس کے ساتھ کچھ نہ کر جب تک میں اس کے بارے میں پورا گیاں پڑار دیکھ ٹھیک تو بھائی میں آواتا تم سے بات مجھے اور اسی دن آدھی نے ایک عجیب سا سپنا دیکھا بہت خوبصورت تھی اور جیسے وہ چھمک رہی تھی اندھیر میں اس کے سر کے باجو میں بیٹھ کر روکے رہی تھی اتن اٹھو اتن یہ صحیح وقت نہیں ہے تمہیں مجھے جگانا ہوگا مالوم ہے تمہارے لئے میں برسوں سے انتظار کر رہی ہوں مجھے بہت بھوک لگا ہے اتن بہت بھوک لگا ہے تو جب تم نے مجھے گھر پہ لائیا ہے اتن میں مجھے کھلانا ہوگا میرا پوجا کرو اتن میرا پوجا کرو تمہارا کلیان ہوگا لگاتار تین رات تک اتن نے یہ ہی سپنا دیکھا بھاوش بابو باہر گئے تھے ان کو لوٹ آنے میں دیر لگی تھی لگاتار تین دن تک وہ سیمینار میں تھے جب سیمینار سے لوٹ رہے تھے تب سوچے کیوں نہیں جب وہ نکل کے بھاوش بابو کو وہاں ٹھیر کر رکھتے ہوئے دیکھا تب تھوڑے سنکوت سے ہی اس نے کہا ارے کاکا آئیے آئیے بیٹی یہ لو نا چین بھاوش بابو اپنے چیر میں بیٹھ گئے اور دیکھے کہ اتن نے اپنے پورے پدن میں ایک لال رنگ کا کپڑا لپیٹ لیا ہے دونی دیر چپ رہے کرے انہوں نے پوچھا چائے نہیں پی ہوگے ارے نا کاکا نا ابھی تو میں پوچھا کرنے جا رہا ہوں پوچھا ہو جائے تو میں لوٹا کر پی لوں گا بھاوش بابو چونک کر گئے پوچھا کرنے جا رہا ہوں اس کا کیا مطلب ہوا تم کب سے دھرم میں وشواس رکھنا چال کرتے ہیں تم تو بھجٹیار میں کہتے ہیں کہ تم بھگوان پہ وشواس ہی نہیں رکھتے اور بچپن میں تو بھگوان کے دیئے دھاگے سے اپنا شولے سپاندھ لیا آج وہ لڑکا دھرم میں اتنا وشواس کیوں رکھ رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے ادن کچھ دیر تک سر نیچے کر کے پیٹھا رہا اور پھر اس نے بھاوش بابو کو سب بتا دیا جو کچھ بھی اس نے اپنے سپنے میں دیکھا تھا بھاوش بابو سب سن کر ایسے سوچ رہے تھے جیسے ان کو اپنے کانوں میں وشواس ہی نہیں ہو رہا انہوں نے تھوڑے سکتی سے ہی کہے دیکھو ادن میں تھوڑا اولڈ فیرشن ہوں اور ایسا نہیں ہے کہ میں پورا سپنے میں وشواس کرتا ابھی بھی تک سپنے میں جو کچھ بھی دیکھا گیا وہ کمپلیٹلی ایکسپلین نہیں کیا گیا ہے اور تم ایک چھوٹے سے سپنے کیا دیکھ لے اس کے لیے پوچھا کرنا سٹارٹ بھی کر دیے اس کا نہ تمہیں کوئی نیم معلوم ہے نہ منتر معلوم ہے کچھ بھی تمہیں معلوم ہے یہ کتنا کتنا بھینکر ہو سکتا ہے تمہارے لیے تمہیں اگر تھوڑی سی بھی گلتی کر دی تو دیوی کروڈیت ہو سکتی ہے تمہارے اوپر یہ تمہیں کچھ گیان ہے لیکن پھر بھی اتن مجھے کیوں نہیں لگ رہا تم مجھے سب نہیں بتا رہے مجھے سچ سننا ہے ابھی اسی وقت بھاوش بابو یہ کہہ کر سمجھ میں آ رہا تھا ان کو جیسے اتن کا آنکھ تھوڑا لال ہو چکا ہے جیسے وہ کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے کچھ جاننے کی کوشش کر رہا ہے یا پھر اپنے آنکھوں سے کچھ کہنے کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہے اور آخر میں بھاوش جی نے وہ سوال پوچھے لیا اور یہی مورتی ملا تم کو پوجہ کرنے کے لیے اچانک سہتین کے اہے اٹھا ایک انجانے آواز میں یہ بھوڑا کو روکنے کے لیے آپ کا کوئی انمتی نہیں چاہیے میوہی ماں مجھے گناتی ہے میں مجھے پیار کرتی ہیں ایک پیوٹو جیسا ہو جانتی ہے میں کون ہوں اور ان کا بھوڑا کرنا ہوگا یہ نیم ہے آپ پیچ میں ماتانا بھاوش جی یہ سن کر کھڑے ہو گئے وہ سوچے کہ آنے والے دن میں کچھ برا ہونے والا ہے ہزار ہوگا یہ اتن ان کے خود کا بیٹا ہے وہ ایسے نہیں چھوڑ سکتے ان کو اس حالات میں لیکن اس وقت کے لیے بھاوش جی کو گھر سے نکل جانا پڑا اس رات اتن نے ایک اور سپنا دیکھا اس میں دیوی ماں کہہ رہی تھی اتن اٹھو اتن وقت ہو چکا ہے میں نے کہا تھا تم کو تمہیں وعدہ نبھانا پڑی کا نا اتن مجھے بھوک لگا ہے مجھے بہت دھوک لگ رہی ہے مجھے کھانے دو اتن آپ کو کیا چاہیے ماں آپ کو کیا چاہیے بھوک اتن مجھے بھوک چاہیے ماں آپ رونا مت آپ کو جو چاہیے میں لانکے دوں گا آپ بھولو کیا چاہیے آپ کو میں لانکے دوں گا تم نہیں جانتے تھی میرا بھوک وہاں خدا کھا رہے مجھے بہت الگ طریقے کا بھوک چاہیے یہ جیسا ویسا بھوک نہیں ہے اتن ہاں مجھے بھوک چاہیے مجھے بھوک چاہیے اس کے کچھ دن بعد جب ڈمری کو گھر لے آیا اتن وہ دن تھا منگلوار اوپر سے اما وسیا سبا سبا تھوڑا سا سوریہ گرہن بھی تھا ادر نہیں اتن کا چریتر ایک دم نیک ہے لیکن پھر بھی یہ کیسے ہو گیا اب تک نہ بھاویش جی سمجھ پائے ہے اور نہ پشپادی دونوں سوچتے رہے گئے کہ یہ ہوا کیسے رائے پور میں ایک کانفرنس کے لیے گیا تھا اتن دو دن کا پروگرام تھا اور دوسرے دن کے انت میں ہی کاؤکٹل ڈینر ہر سال ہی یہ ہوتا ہے لیکن یہ سال اتن شانت تھا کوئی بھی اسے بات نہیں کر پا رہا تھا نہ وہ کسی سے کر رہا ہے کسی کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کی تفلیق کیا تھی لیکن حالات تب بدل چکے تھے اتن کو بہت داڑی آ چکی تھی وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا جلدی گھر لوٹ جانا چاہتا ہے پڑوسی ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ وہ رات ہونے میں ہی پوجہ کرنے بیٹھتا ہے اس کو گھومنے اچھا نہیں لگتا کسی سے بات کرنا اچھا نہیں لگتا کسی سے ملنا اچھا نہیں لگتا نہ اس کے کام میں من ہے کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا اس کو لیکن اس کے اندر صرف یہی بات چلتی تھی آج ماں نے کھانا کھایا آج ماں کو بھوگ اچھا لگا آج ماں کہاں سوئیں گے ماں کو آج کیا کھانا پسند نہیں آیا وہ آج بھی بھوگ کیوں نہیں کھائی لیکن یہ سارے سوالوں کا جباب تو مل ہی نہیں رہا تھا اس دن سوریش اتن کے گھر میں آیا تھا کافی دن تک اس کے کیوریو شاپ میں نہیں آیا اسے لیے وہ دیکھنے گیا کہ اتن کیا کر رہا ہے لیکن کیا کرے تب یہ دن پوچھا کرنے میں ویاس تھا لگ بھگ دو گھنٹے تک اس کے گھر میں جب وہ بیٹھا رہا وہ آیا ہی نہیں ملنے آخر میں وہ اٹھ کر چلا گیا جاتے وقت پوشبادی کو الگ سے بھلا کے اپنا فون نمبر دے کر گیا جسے اگر اگر دن کو کوئی تفلیق ہوئی تو وہ ضرور فون کرے آفیس میں بھی اس کے یہی حرکتوں کے وجہ سے سارے کلیگز میں جیسے ایک آنکھ سے لگ چوئی تھی سب کے زمان میں صرف یہی بات پردن کو یہ اچھی طریقے سے معلوم تھا ایک ہستا کھیلتا ہوا لڑکے کا ایسا بدل جانا کوئی ہزم نہیں کر پا رہا تھا کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ یہی ہے وہ اتن جو کل تک ان کے ساتھ ایک بھائی جیسا رہا ایک دوست جیسا رہا ایک بیٹا جیسا رہا اور آج وہ ایک دم انجان ہو چکا ہے اتن کے بوس نے بھی ایک بار اس کو کیبن میں بلا کر یہ پوچھا تھا کی وجہ کیا ہے ہو کیا رہا ہے تمہیں تمہارے کام میں من نہیں ہے تم کسی سے بات نہیں کرتے کیوں اتن کیا وجہ ہو سکتی ہے اور ہر وار اتن چپ ہی بیٹا رہتا تھا لاک بات کرنے کے بعد بھی کوئی جواب ہی نہیں اتن یہ پورے دنیا سے تھک چکا تھا اس کو دن بھر کوئی من نہیں لگتا تھا لیکن رات ہونے میں ہی اس میں الگ ہی جوش آتی تھی آنکھوں میں جیسے ایک اجوال دیپ نظر آتا تھا وہ رات کو نہا کر گلے میں اپنے مالا پہن کے بھگوان کو بھوک چڑھا کر بیٹھتا تھا پوجا کرنے گہرے رات تک وہ جب پوجا کر کے ہو جاتا تھا تب وہ جاتا تھا بھوک چڑھانے بھوک چڑھانے کے بعد وہ خود جائے گا کھانا کھانے نیچے اتن کیا کر رہا تھا اسے خود کچھ سمجھ میں ہی نہیں آرہا تھا اس کو بس یہی وقت کا انتظار میں رہتا تھا کہ کب رات ہوگا میں گھر جاؤں گا میرے ماں کا سیوہ کروں گا جاتا تھا بھوک چڑھانے کے پی موسیقی